بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آج ہم کلاس نمبر چودہ لے کر حاضر ہیں جس میں میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ how to write in page with elementor use elementor use کر کے ہم لوگ پیج کے اندر کیسے text use کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ یہ کریں گے کہ یہاں سے آپ لوگ کو یہ یہ میرا ہوا ہے کیا کہتے ہیں اپنا wordpress dashboard ہے آپ لوگ سب سے پہلے میں all pages کے اندر آپ لوگوں کو پیجے دکھا دوں اب ہم لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے اندر ms office کے اندر کچھ لکھائی کرنا چاہتے ہیں ms office کو میں نے کولا اور اس کو دیکھیں edit with elementor اس پر کلک کیا load ہو رہا ہے یہ دیکھیں load ہو گیا ٹھیک ہے ms office یہ لکھا ہوا ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ کریں گے کہ یہاں سے text editor اس کو جہنے لے لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اب ہم لوگ کریں گے کہ یہاں سے جہنے اس سارے text کو ہم لوگ delete کر سکتے ہیں اس کو جہنے میں کپی کروں گا یہاں سے میں نے select کیا اس کے آگے اس کو جہنے فیسٹ کر دوں گا اتنا سارے text جہنے میں نے بنا لیا اب اسی text کو جہنے میں کچھ کیا کروں گا کہ select کروں گا یہ والا ٹکڑا نے select کیا اس کو میں bold کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اس کو جہنے میں alignment دے سکتا ہوں shift right کچھ بھی ہے یہ یہاں سے میں drop gap بھی لگا سکتا ہوں یہ یہ والا ہے ٹھیک ہے نا یہ drop gap ہیں اور یہاں سے جو ہے نا column بھی لگا سکتا ہوں کتنے column ہوں 4وں 5 ہوں یہ دیکھیں 3 column ہو گئے 4 columns ہو رہی آپ 3 دینا چاہیں 3 دے سکتے ہیں یہ 3 ہو گئے اسی طرح جو ہے نا آپ لوگ column gap column کے اندر gap کتنا ہوگا یہ میں جو ہے نا اتنا کر رہا ہوں اب میں اس طرح کروں گا کہ style جو ہے نا کیسا ہو اس کا color کیسا ہو پسٹا فال اس کا color جو ہے نا میں کہتا ہوں سرخ ہو اور اس کو جو ہے نا typographic ایسی ہو اس کو typographic size اس کی اس طرح ہو تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اور اس کا weight پانچھو کر دیتا ہوں اور اس کا transform upper case lower case کیسا ہو تو میں اس کو کہتا ہوں lower case اگر اس کو upper case دیتا ہوں capitalization اور اس کو decoration دے دوں underline سارے یہ دیکھیں underline اس کو جو ہے نا اور لائن دے دوں یہ اور لائن اس کو جو ہے نا line throw لگا سکتا ہوں اس کو none کر سکتا ہوں کیجی نہیں اس کے بعد جو ہے نا line یہ heat line کی height کتنی ہو یہ اب اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں line spacing ایسی ہو تھوڑی سی بڑی ہو وغیرہ اور یہاں سے ہم لوگ جا کے advance کی option میں ہم لوگ کچھ اس کا جو ہے نا pixels ہے advance یہ 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 کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی مرضی سے کرنا اس کا background کیسا ہو یہاں سے جو ہے نا میں background لے لیتا ہوں gradient اس کو background location میں کہتا ہوں کہ جو ہے اس کا background جو ہے نا ایسا ہو اچھا اس کا liner ڈائل ہو position اس کی center ہو top top center اس کو کر دیتے ہیں border اس کو ہو نہ ہو آپ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا یہ سارے کچھ select کر سکتے ہیں یہاں سے solid ہو double ہو کتنا ہو یہ اس طرح ٹھیک ہے نا تو یہ سارے کچھ آپ لوگ مرضی سے لگا سکتے ہیں میں اس کو update کر دیتا ہوں یہ میرا update ہو گیا اسی طریقے سے اللہ نیکس کلاس میں جس میں آپ لوگ کو elementor کا ایک اور آپ شن بتاؤں گا thank you for watching allah hafiz